نامِ وحابی نامِ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نامِ وحابی نامِ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہلِ جمل ہیں یعنی سیدہ عائشہ سیدنا تلہا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمائن وعلیم السلام اجمائن چونکہ انہوں نے اپنے اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے لہٰذا ان کی غلطی کو اجدہادی غلطی کے طور پر ایکسپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا وہ المستدل الحاکم میں المصنف ابن ابی شہبہ میں اور کئی کتابوں میں سنوالکبرہ لنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ سورة الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے محل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ زبیر اور عثمان بن افان کے لیے رضی اللہ عنہ مجمعین کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا لیکن لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگا ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد بیس سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اسی لیے سیدن علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچوڈ رکھا میرے استار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے سورة الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں ایک اے دیا تھا حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں تو پھر میرا اس پر جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا حضرت طلحہ زبیر عثمان بن افان کا نام لیا تھا تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پندرہ ریفرینسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا اس پہ کوئی کمیٹس کرنے کی ضرورت نہیں خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے یہ اکثر کہتے ہیں نا آئمہ علیہ السنت کا سلف کا فام بتائیں اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے پہلا سلف تو خلیفہ راشد ہے دوسرا سلف صحابہ ہیں بعد کے لوگوں کو چھوڑیں آپ پہلے ان کیا فام لیں اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں میں نے دو سو احادیث اس میں پنفرنٹر میں جمع کی ہیں اینڈ میں میں تعرف کرواؤں گا بہرلہ میں یہ پندرہ حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں سلف کے فام کے پوائنٹ آف یو سے پہلا فام تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ چونکہ وہ امام وقت ہیں ابودود ترمزیم نے ماجہ میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیہین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں ان کا فام یہ ہے کہ المصنف ابن عبی شہبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں تے نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیکہ بی معاویتہ و اشیائی ہی اور عمر بن آس کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر عمر بن آس اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل سفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا امید کیا تک زیرہ حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا وہ تو اللہ نہیں کرنا ہے کاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں تیہ پائے گا تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی طالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل سفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہے لیکن انہوں نے معاویہ کے لیے نہیں کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا تو یہ بات بھی سمجھ آنے والی ہے تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا دو احادیث سیدنا علی کے حوالے سے